موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ اور ہم لوگ کی ٹیم آج موجود ہے سکھے کی کے قریبی علاقے صادقہ بعد اور ہم لوگ کی ٹیم کی یہاں آنے کی وجہ تین عورتیں ایک کہانی ہے بڑی اندوہناک کہانی ہے ظلم ہوا ہے تین عورتوں کی جان لی گئی ہے ایک ہی گھر میں یہ ظلم کس نے کیا یہ صفاقانہ کارروائی کرنے والا کون تھا اور وجہ کیا تھی تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ کی ٹیم یہاں آج پہنچی ہے اور اس پرسکون علاقے میں یہ جو کارروائی ہے یہ کرنے والا کون ہے اور اب تک اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے تمام تر معلومات آپ تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ سچ سامنے لائے جائے اور مظلوموں کو انصاف لائے جائے اور اب پہنچا ہوں سکککی کے نواہی علاقے سادق آباد جہاں یہ واردات ہوئی ہے بظاہر پرسکون نظر آنے والے اس علاقے میں خون کی ہولی کھیلی گئی جانیں گے خاندان سے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا کیا واقعہ ہوا تمام تر تفصیلات انہی کی زبانی آپ تک پہنچائیں گے اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر یہ واردات ہوئی ہے جہاں پر قتل کیا گئے تین افراد کی جان لے گئی ہے راجعہ میں اس گھر میں موجود ہوں جہاں یہ قتل کا واقعہ تہرے قتل کا واقعہ پہ شایع ہے اور یہیں کہیں ان افراد کی جان لے گئے میرے ساتھ ایسے اچو سکھے کی جنام خالد خان صاحب موجود ہیں جو سب سے پہلے پہنچے تھے موقعہ واردات پر جائے واردات پر تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا خالد صاحب کہاں یہ واقعہ ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی تھی اور تفصیل بتائے گا اذا آپ نے دیکھا کیا آپ آنکھوں دیکھال بتائیں منظوراں بی بی جو ہے ان کی لاش ادھر پڑی ہوئی تھی خون سے لپت تھی ان کو باران بور سے فائر کیے گئے تھے تقریباً کافی فائر لگے سامنے تو کچھ دو جو لاشیں تھی وہ چار پائی پہ ادھر پڑی تھی یہ اندر کمرہ یہ کمرہ ہے کوٹری ہے کوڑا ہے جانوروں کی جو دو لاشیں تھی ایک کرن بی بی اور ایک تنویر بی بی کی وہ ایک ہی چار پائی پہ جب وہ فائر لگے ہیں باہر فائر باہر لگے ہیں وہ خون سے لطپا تھی تو گرم گرم آ کر کیونکہ پتہ نہیں انہیں پہ میرے کہاں کہاں فائر لگے ہیں لگنے کی ویسے وہ آ کر وہاں گر پڑی ہیں چار پائی پہ یہ یہ چار پائی تھی دونوں خمتین یہاں پڑی دونوں تھی دونوں بہنیں یہ جو کوشڑی ہے یہ جانوروں کی یہ جانوروں کی یہاں ان کی جانور بندے ہوئے تھے تقریبا ساڑھے بارہ بڑے بجے کا ٹائم تھا رات ساڑھے بارہ رات ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا یہاں ان دو خواتین کی لاشیں پڑی بارہ تقریبا بارہ پانچ پہ ہمیں اطلاع ملی پھر ہم آئے تو یہاں لاشیں دم دور چکی تھی دم جور چکی تھی کافی خون میں لٹ پاتی اور دم دور چکی ناظرین ذرا تصور میں لائیے کہ یہاں دو عورتوں کی دو لڑکیوں کی لاشیں یہاں پڑی ہیں تڑپ رہی ہیں تڑپ تڑپ کر انہوں نے یہی پر اسی جگہ پر جان دی ہے یہاں اسی مٹی کے اندر اسی خون زمین کے اندر ان کا خون جذب ہو گیا اور خالد صاحب اپنا آنکھوں کے کھال بتا رہے ہیں اب باہر چلتے ہیں کہ جس جگہ پر منظورہ میں بھی یہ بتا رہے ہیں جو ان کی والدہ تھی ان لڑکیوں کی اس کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی جی خالد صاحب آئی گا آچھا اب آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں منظورہ دراصل یہ زناب پلیس یہاں اسٹیبلش کی جگہ کہ تینوں کی مطلب یہاں باڈیز تھی اور یہاں سے اندر گئی ہیں وہ دونوں لڑکی ہیں فائرنگ جو کی گئی ہے وہ ادھر کی گئی ہے یہاں سے دیکھے وہاں تک اور یہ سوئی ہوئی تھی اور جب اور ان کی خول کتنے کھول ملے کتنے فائر ہوا ہے فائر تو کفی ہوئے ہیں لیکن چار پانچ کھول ملے ہیں فائر تو کفی کی انہوں نے ڈراما بنایا گیا ہے کہ لوگ باہر سے اب بھی آئے ہیں اور فائر کیے گئے جب ہم نے تحقیق کی تو ایک ہی گن شانچے ساتھ اور ایک ہی بندوق بارم بور سے فائر کیے گئے تھے تو یہ بتائے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں اس مولا پاس تھے ابھی تک تو جو سامنے بات آئی ہے وہ ایک ہی ہے اگر کوئی مشورہ مشابرت میں ہوگا تو وہ بھی ڈکلیر ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دو دن مدعی کون ہے اس کیس کا اس کے میں مدعی ہے سیف اللہ سیف اللہ مدعی اور دفات آپ نے کون سے لگائی ہے دفات اس میں لگئی ہے تین سو دو لگی چونتیس لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ خالد صاحب ہے خالد خان صاحب ہے سچوں ہیں سکھے کی کہ سب سے پہلے جو یہاں پر پہنچے تھے جو بھیانک منظر انہوں نے دیکھا وہ اپنے الفاظ میں یہ بیان کر رہے تھے تین خواتین کی لاشیں تین عورتیں جن میں ایک ماں ہیں دو اس کی بیٹیاں ہیں تینوں نے خلدہ طرف کا جان دی ہوں نے جگا گیا پہلے اور پھر انہیں موت کے گھاڑ اتارا گیا فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد اب جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق کی جاری ہے تفتیش کی جاری ہے خاندان کے ساتھ بھی موجود ہوں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر کیوں اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا جی اسلام علیکم جی آپ کا نام جی صحیف اللہ صاحب اس گھر کے مالک آپ ہیں سربراہ آپ ہیں جی آپ ہیں صحیف اللہ صاحب مدعی بھی آپ ہیں اس کیس جی مدعی بھی آپ کیا واقع ہے تفصیل گوتا ہے جی اسی نمی بیٹھے سا ہوں میرا بڑھویا میرا بانجا میں میری بینڈ اسی سارے بیٹھے سا ہوں تو تو آگے اندر بیٹھے باتھے اندر بیٹھے جی اسی بینڈ باہر نہیں کھڑی ہے اس نے فیر کرتی تا جی اسی بچ کے اندر وڑ گئے ہیں چلے ہوئے وہ فیر کردیا تھا لالا لالا کردات ہے اسی اندر وڑے ہوں پہچانتے ہیں آپ فیر کرنے والے کو کیا نام ہے اس کا امیر علیہ ہمیر علیہ یہی پہ رہتا ہے کیا وجہ کیا اس نے فائر کیوں کیا کیوں قتل کیا ساکانا مطلق مسئلہ سی جی کس چیز کا مسئلہ تا ہے ساکھ بھائی میرے وٹے چھ دے ہو جی رشتہ میرے وٹے چھ دے ہو جی اور وہ لوگ مانتے نہیں تھے یہ لوگ میری ہمشیرا جی ڈیواندی سی بھائی سوچ کے کرا دے انجانا جی میں توانا انجان نہیں کرنا جی اسی سے وزن تو جی کوئی دھمکی دی تھی اس شخص اس نے فائر کیے سیدھے ان لوگوں پر منظورہ پر اور باقی جو دو بچیاں ان پر یہ آپ کی بھانجیوں اس کے بعد کیا ہوا مطلب لوگوں نے علاقے کے لوگوں اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو گئے وہ بھاگ گیا وہاں اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی کسی نے پکڑنے دی وہ بھاگ گیا پھڑیا گیا جی پلیس افسر بھی آگیا جی انہیں پھڑ لیا جی کتنے افراد تھے صرف اکیلا امیر تھے یہ رات کا واقع ہے یہ رات کا واقع ہے بارہ مجید آج کیا منظورہ اور اس کی بیٹیاں ہیں فوراں دم توڑ گئی اسپتال پہنچایا گیا فوراں دم دے رکھتے بیٹیاں نے میریم شیرہ نے کوئی دس پندرہ میٹھ گال نہیں سکر سکی رشتے کا تناظر تھا تو رشتہ وہ مانگ رہا تھا آپ انکار کیوں کر رہے تھے کیا وجہ تھی آپ کی آپ لوگ کیوں انکار کر رہے تھے انکار اس تو کر رہے تھے گئر بنجانہ رشتہ دے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں دونوں بچیوں کا رشتے مانگ رہے تھے یا ایک داب رشتے مانگ رہے تھے کرنہ بی 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 کی پہلے بھی کوئی شادی ہوئی ہے شادی ہوئی شد و طلاق ہو گیا طلاق ہو گیا کوئی بچہ بھی ہے اس کا مانگ طلاق شدہ وہ خاتون تھی اس کا رشتہ مانگ رہا تھا اس تنازی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کم بیٹھا ہے آپ کا نام جی نظیر احمد نظیر صاحب ملزم امیر اس کا کیوں رشتہ آپ کے ساتھ کچھ رشتہ داری ہے یا ایسی بس محلد آ رہا ہے جو میرا شکا بھائی ہے شکا بھائی آپ کا امیر جو رشتہ مانگ رہا تھا کوئی رشتہ آپ نے بتلے چھاکا دے رہا تھا کوئی رشتہ لے رہا تھا اچھا تو میں کوئی رشتہ لے کے اپنی شادی کرنا ہوں صحیح یعنی اس کا مقصد صرف اپنی شادی کرنا تھا اس کے لئے وہ قربان نہیں دینا چاہ رہا تھا آپ کی بیٹی کی اپنی بھتی جی بھتری کی دے کے تو میں اپنی شادی کرنا ہوں صغیح بھائی تھا آپ کو شک نہیں ہوا کہ اس طرح کی کاروائیوں ملوث ہو سکتا ہے کر سکتا قتل کر سکتا ہے کردھار کیسا تھا اس کا اس طرح کی سرگر میں ملوث تھا اسلحہ بغیرہ مدماشی کرنا ایسی کو کام کرتا تھا مدماشی کردام منع نہیں کیا کبھی چھوٹا بھائی بھائی چھوٹا بھائی آپ نے اسے منا نہیں کیا کبھی بھائی 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 ملوک ملوک دیتا لینت آج آپ کے بھائی شادی پہلے ہوئی ہے اپیو بھائی بھائی کیا کہ بھائی بھائی اس بھائی بھائی ہاں بھائی اس کے بھائی بھائی اس کے پچے بھائی تو یہ ہے مامو بھی ہیں لیکن شوہر آپ ہیں بچیوں کے باپ باپ ہیں زیادہ جو قریبی رشتہ وہ تو آپ کا ہے یعنی کہ آپ نے اس لیے کہ کہیں رادہ نہ بدل جائے آپ کا ماف کرنے کا رادہ نہ بن جائے اس لیے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ مدعی نہیں بنیں یہی بجائے جیسے یہ بیٹا ہے آپ کا مائک دیجے گا آپ کا نام جی صدی آمن جی آپ کی بہن کا رشتہ مانگ رہا تھا وہ شخص کس طرح کا آدمی تھا امیر آپ جانتے ہیں امیر کو جس نے قتل کیا ہے اسے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کس طرح کا آدمی ہے وہ نہیں ٹھیک ٹھیک نہیں آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بہن کی شادی ادھر ہوئی نہیں جی وہ انہوں نے سا دینا چاہتے ہیں وہ انہوں نے سا دینا چاہتے ہیں وہ انہوں نے بھٹے دیتی تے اگلے انہوں نے بیٹن تھانگ رہے تھا وہ ساڑی پیٹن میں بھٹے میں یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ کسی اور کی شادی بھی کرنا چاہ رہا تھا بھٹا سلٹا اس طرح سے کرنا چاہ رہا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہاں کی شادی ہو جہاں وہ چاہ رہا تھا نہیں جی آپ بھی نہیں چاہتے تھے نہیں جی اچھا پھر جی وہ زیادتی ہو کرنا چاہتا ہاں سے ظلم کرنا چاہ رہا تھا ہاں جی ٹھیک یہ جی وہ خاندار ہے اس میں ایک کرن مقتولہ اور تنویر مقتولہ ان کی بہن ہے ایک ان کا بھائی ہے ایک ان کے والد ہیں اور ایک جو ہے وہ مامو ہے اور منظورہ بھی وہ خاتون جو کہ ان بچیوں کی ماں تھی وہ بھی قتل ہوئی ہے اسی گھر میں اسی آنگن میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں رات ساڑھے بارہ کی قریب کا یہ وقت ہے جب وہ شخص آیا امیر مبجرہ طور پر اس نے فائرنگ کی قتل کیا اور وہ ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ وہ ان کی جان لے گا اس کا مقصد کچھ اور ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا ان لوگوں کی گفتگو کے مطابق لیکن ہم ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرتے اس پروگرام کے ذریعے ہم دوسرا جو موقف ہے وہ بھی پہنچائیں گے ملزم سے بھی جانیں گے کہ اس کا کیا کہنا ہے اس واقعے کے بارے میں کیا وہ اپ تین بہرحال ہوا ہے تین لوگوں کی جان بہرحال گئی ہے اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ان تینوں خواتین کو انصاف دلانا ہے یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوسری طرف کا موقف یعنی تصویر کا دوسرا رخ ملزم کے جو والدین ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ وہ اپنے جو بیٹے کا فیل ہے مبجرہ طور پر قتل کرنے والا اس کے بارے میں وہ کیا کہا تھا ناظرین ہمیں اس گھر میں موجود ہوں جو کہ امیر کا ہے مبجرہ قتل جس شخص نے فائرنگ کی اور اپنی بھابی اور اپنی بھتیجیوں کی جان لی ہے یہ وہ دیوار ہے جہاں سے وہ پھلانگ کر گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی چھوٹی دیوار ہے پھلانگنا اتنا مشکل نہیں ہے ایک درمیان میں گھر پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کے سگے بھائی کا گھر ہے جہاں وہ داخل ہوا اور اس نے تین خواتین کی سکتے ہیں جان لی یہاں اس دیوار سے پھلانگ کر یہ وہ سامنے گیا سامنے والا گھر ہے جو کہ مدعیوں کا ہے جو کہ مقتولین کا ہے اس گھر میں وہ داخل ہوا اور میں امیر کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں اور اس کے محصوم بچوں کے ساتھ موجود ہوں یہ چھوٹے بچے ہیں جو امیر اور میرو کے ہیں یہ نہیں جانتے کہ ان کے والد نے کیا فیل کیا ہے کیا قتل جیسا سنگین جو جھرم کیا اس کا اثر کیا ہوگا ان کی زندگیوں پر یہ بھی اس سے نابلد ہیں نواقف ہیں لیکن ظلم ان پر بھی اتنا ہی ہ ہوا ہے کیونکہ ان کا مستقبل تباہ ہوا ہے ان کا بچپن تباہ ہوا ہے میں فالدین سے بات کرتا ہوں کافی ضعیف ہیں یہ امیر کے والد اسلام علیکم جی ہاں جی اسلام علیکم اور امیر اور میرو کے اور یہ کہنا برا کیا ہے یہ بھی یہ مانتے ہیں تصویم کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے برا کیا ہے اب والدہ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں یہ بھی کافی ضعیف ہیں اور ان سے بھی جان لیتے ہیں اسلام علیکم جی یہ بھی امیر تانا بیٹا ہے جی میرا بیٹا ہے ان کو مار گیا میرا بیران کو جا پسکار لگیا خود کتل کر کے آیا بیل کو شور مشانہ شروع کرتا ہے کہ کسی اور نہیں مارے ہے ایسا تانو پتا چل گیا کہ وہ نہیں مارے ہیں نہیں مختلف جانے میں ہوں دنگا جرگے بوبوں کرتا بارتا ہے پیادی جس نہیں آنڈکا ایسا دونوں تانڈے بیٹے ہیں گئے نے ایک بیٹے ہیں جنے کتل کیتا ہے گا دوسرہ جیدی بیوی بچی ہیں مار گئے نے اسی کی دلالوں ہی تائی چوتھ نے نالی اپترے نالی منظور نالی میرے پتر آکے کیجئے اندر بچے تو راکھو تو اندر نال ہو جا اندر کھانا خراب ہو گیا تو یہ میں بچے رکھی بیٹی مسئلہ ہے کی تو شادی دا مسئلہ سی رشتے دا مسئلہ سی رشتے دا مسئلہ سی کیڑے بچے سکلے اندر پائے گے سیرے گھٹے مینوں جار گیا میرے پتر دنگا مار گیا بچے اندر کی ہوئے گا دوسری جی آپ ایک سکلے اگر امیر ثابت ہو گیا انہیں قتل کیتا ہے مطلب تانو مسئلہ دیا اگر سزا ہو جندی ہے اب چاہے وہ جاہے ہو جا پاکے ہو جا پاکے ہو جا پاکے سزا ہونی چاہیے اور دو پوتیاں بھی تھی انکی جن کو مارا گیا 그리고 ایک بہو تھی انکی بہو بھی ہے دو پوتیاں ہیں کہ تنویر بی بی اور کرن بی بی انکہ بھی قتل کیا گیا اور ایک خاتون بھی یہ جانتی ہیں کہ اگر ایک شخص نے یہ سنگین واردات کیے تو اسے سزا ملنی چاہیے اگر یہ جانتی ہیں تو پھر یقیناً قانون کے مطابق کارروائی بھی ہونے چاہیے ناصر اس کیس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس علاقے کے چیئرمین ناصر قیوم بھٹی صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں ناصر صاحب بلدیاتی نظام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اگر مسائل ہوں وہ چیئرمین یا جو دیگر جو عدداران ہیں ان کے پاس آئیں ان کے حل کے لیے ان کیا وجہ ہے کہ لوگ اب جیسے یہ شادی کی وجہ سے تنازہ کھڑا ہوا خود ہی مسئلہ حل کرنے میں ترجیح دیتے ہیں آپ کے پاس کیوں نہیں آتا کوئی سر یہ جو علاقہ ہے نا جہلیت ہے ان لوگوں میں جو جلدی اپنا خود ہی فیصلہ کرنے میں آ جاتے ہیں وہ پرانا سسٹم ان کا ہے ان کے ذہن میں نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے نہ ایسی باتیں تو یہ سسٹم تبدیل کیسے ہوگا ان جہلت دور کیسے ہو انشاءاللہ ہوگی جہلت دور آپ ہستہ ہستہ یہ بات امپروو ہو رہی ہے اور لوگ اس پہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ ذاتی طور پر کیا کر رہے ہیں اس کے لیے میں انشاءاللہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے میرے جو ہلکہ ہے نا اپنے ہلکے میں میں نے آج تکر انشاءاللہ ایف ایار بھی نہیں ہونے دی اگر کسی لوگ کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو میں آپ اس کے گھر چلا جاتا ہوں اور ان کو منت کرتا ہوں سماجد کرتا ہوں ان کی آپ کے ذمہ مسائلت کروا دیتا ہوں ناصر صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم کچھ دن پہلے آئے تھے یہاں پر پانچ افراد قتل ہوئے تھے یعنی اس علاقے میں بارداتے جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں قتل کی سنگین جو جرم ہیں قتل کا کیا وجہ یہاں کرائم بڑھ رہا ہے پولیس کی توجہ نہیں ہے یہ کوئی اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بیک ورڈ علاقہ ہے ادھر ایک دو اشتیاری بھی ہیں یہ پہلے شروع سے لے کے ادھر وہ دشمنی والی جو بات ہیں وہ چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے ناصر کوئیوں بھٹی صاحب ہے جی اس علاقے کے چیئرمن ہے ان کا یہ کہنا کہ جہالت ایک بہت بڑی وجہ ہے اس طرح کی وارداتوں کی وجہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ آئندہ حالات کنٹرول ہوں گے اور اس طرح کے جو کارروائیاں ہیں ان کا صدباب کیا جا سکے گا حضرت اس کیس کو رپورٹ سب سے پہلے کرنے والے ہمارے نمائندے بلال اکبر کے ساتھ میں موجود ہوں ان سے جانتے ہیں بلال یہ واقعہ تفصیل سب سے پہلے کیا سامنے آئی اور ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا جی بائیس اور تیس کی دنمیانی شب جو ہے ہمیں اطلاع ملی کہ صادقہ آباد تھانسکی کی علاقہ کے اندر جو ہے وہ تین مرڈر ہو گئے ہیں تو جب ہم لوگ موقع کے اوپر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دیرہ صادقہ آباد کے اوپر جو ہے ایک ماں اور دو بیٹیاں جائے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا ماں کی لاش جو ہے وہ سین کے اندر پڑی ہوئی تھی جبکہ دونوں بیٹیوں کی لاشیں جو ہیں وہ ایک موال مویشی کے جو کمرہ بناوا ہے اس کے اندر پڑی ہوئی تھی تو جو اب تک ابتدائی طور پر اس وقت وہی بتایا جا رہا تھا کہ جی ناملوم افراد ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا پر پلیس اپنی کارروائی کر رہی تھی تو اس کا جو رشتے کا تنازع جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا کیرن کی چونکہ شادی آج سے دو سال قبل وار بٹن کے علاقے میں ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک ہفتہ قبل کرن کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد اب اس کی شادی اس کے والد یا دیگر رشتے دار جو ہیں وہ کہیں اور کرنا چاہے تھے تو جس میں کرن کی والدہ یا کرن خود جو ہے وہ اس شادی پر راضی نہیں تھے تو جس وجہ سے یہ معاملے سانے ہیں تو قتل کرنے میں کیا والد کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے کرن کے والد میں ظاہر تو جو اس کے قریبی عزیز ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ چونکہ جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اس کا والد اور اس کا بھائی جو ہے مقتول ان کے والد اور اس کا بیٹا دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ موکہ پہ موجود نہیں تھے کہ یہ اپنی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے اور آگے یہ ریٹین کے اندر جسا ہم لوگ ان کے گھر کا معاملے دیکھیں چار کمرے ہیں ان گھر کے اس کی اندر آگے وہ سوتی جن کمروں میں وہ پہلے سوتی تھی وقوعہ کے روز اس میں نہیں سوئی ان کے والد نے انہیں کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ جو ان کے والد نے انہیں کہا اور یہ ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ یہ ہمارا لاکہ ہے چور چکار ادھر ہوتی ہے تو ہمارے مال موویشی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کمرے میں سو جائیں ہم لوگ گھر میں موجود نہیں ہیں تو کوئی مال موویشی چوری کر کے نہ لے جائے تو اس لیے انہیں ادھر جو اینا کمرے کے اندر رکھا گیا یہی باجہ مقامی فراد اس کو مشکوک سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جن کمروں میں یہ سوتے تھے ان کمروں میں اس رات وقوع کے روز کیوں مالے کمرے میں جس میں گوبر تھا جس میں بدبو تھی گندگی تھی وہاں وہ سو رہی تھی اور وہ کس کے کہنے پر سو رہی تھی موجود نے بتایا کہ منظورہ بی بی جو مقتولہ ہے اس کے شوہر یعنی کرن اور تنویر کے والد کے کہنے کی وجہ سے وہاں پر سو رہی تھی یہ ایک نقطہ ہے ہم کسی کو مرد الزام نہیں ٹھہرارے لیکن پولیس کو ان خطوط پر بھی تفتیش کرنی چاہیے تہرے قتل کا یہ واقعہ اور اس کیس کے مرکزی ملزم کے ساتھ میں موجود ہوں اس سے بات کرتے ہیں نام کیا تمہارا جی نام کیا ہے تمہارا امیر ہے جی امیر ہاں جی میرو قتل کیوں کیا ہے منظورہ بی بی کو تنویر کو اور کرن کو مارا کیوں ہے قتل کیوں کیا ہے میں جی میں نے مارا ہے جی صاحب ہتکڑیاں مجھے لے گی ہوئی ہیں جی نہیں صاحب میں یہاں پر کہاں پر ہوں مجھے سزاے ملنی ہی مجھے پولیس نے بگڑا ہے قتل کیتا گا کیس کو مارا ہے منظورہ بی بی کو مارا کہتای جی کیسے مارا بندوق نال جی بندوق کہاں سے ہوں تمہارے پاس قدرتے بھی اندازم ایسی ہے مرے اللہ کیا ہے مرے اللہ کو ملوک ہی ساتھ ملوک ہی ساتھ چلی کیوں نے کیوں 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 گلیاں ماریاں نے منظورہ ببیڈو اپنی بابی نو برجائی نو Turkey جی باتیجیان گلیاں کیوں ماریاں نے کیوں کیوں وجہ اچھا رشتہ دا مسلا جی جی رشتہ دا مسلا جی قتل کیوں کر دیا تمہاری بھابی تھی جو چھوٹی بچی تھی تنویر بی بی اسے کیوں مارا رشتہ کا ماصلہ تو کلن کے ساتھ تنویر کو کیوں مارا جیس تمہارا جیس تمہارا جیس وہ جو ہے تیاک منجیت آئی جی اچھا ایک چرپائی پر تھی اس لیے مار دیا جی ترس نہیں آیا اب تو تم کہاں پر رہے ہو نشاوشہ کرتے ہو جی نشا کرتے ہو نہیں جی چرسی ہو نہیں جی سرکوٹ پیننا جی اچھا چلو یہ بتاؤ نا تمہیں ذرا ترس نہیں آیا رہم نہیں آپ نہیں بھتی جی وہ فائر کرتے ہوئے با بی وییے فائر کرتے ہوئے اس وقت ڈرنر لگا تمہیں چھوٹے چھوٹے بچیا نا بہر ہیں اے اس مار جانا انھیں جی تو اس وقت تمہیں ٹھیکنے بتاؤ اچھا جب تمہیں مار دیا قتل کر دیا واہر نکل کے ڈراما کیا تھا یہ تو بتاؤ ہوای فائرنگ کی تھی یہی باہر ہوای خائر کیا ہوای کے hump катل کرتا ہے جی کیوں کیا تھا کیوں ہوائی فائر کیوں کیا تھا تم نے باہر نکل گیا یہ کہا تھا کہ میرا بھائی غوا ہو گیا اٹھا لیا کسی نے یہ کہا تھا تم نے کیوں φلمیں بہت دیکھتے ہو درامیں دیکھتے ہو دراما کیوں کیا تھا پھر provisions یہ صرف غلطی ہے وہ تین عورتوں کا قتل کر دیا تم نے اپنی بھر جائی کا بھابی کا اپنی بھتیجیوں کا قتل کر دیا ہے تم گئے گلتی ہو گئی یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے سزاہ کیا ملے گی اس کی پتہ ہے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں جنہیں صاحب دیا قتل کیسے کیا؟ رات میں ٹائم گئے تھے دیوار پھلان کے گئے تھے جی دیوار پھلان کے گئے تھے ہاں جی دیوار ٹاپ کے گئے تھے جی اس کے بعد کیا کیا؟ جی تھڑا صاحب پانی دے جائے پانی بھی ملے گا پانی لائے جی اس کے لئے پیار کیا تھا دیوار ٹاپ کے گئے تھے اس کے بعد کیا کیا؟ یہ اب کام پر آیا ہے اور اس وقت نہیں اس کے ہاتھ کام پر تھے جب اس نے فائر کیا تین عورتوں کی جان لی جو کہ اپنی اس کی بھابی تھی سگی بھتیجیاں تھی اس وقت اس کے ہاتھ نہیں کام پر اس کے بعد باہر نکل کر ڈراما کرتے ہوئے ہوای فائر کرتے ہوئے لوگوں کو بلاتے ہوئے کہ میرے بھائی کو اٹھا کے لے گیا تب اس کے ہاتھ نہیں کام پر تھے اب یہ شخص کام پر آیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید نشے کا عادی ہے جو اس وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کام پر رہے ہیں ورنہ ایک صفاق قاتل جو تین عورتوں کی جان لے لے اس کو اس طرح اب کام پنا تو نہیں چاہیے بہرحال ہاں بہی بتاؤ کیوں مارا کیوں تھا اور کس طرح مارا تھا ذرا بتاؤ ساری وردات تم جب گئے کیا کیا تم نے رات کے ٹائم کیا کیا تھا کس کو مارا پہلے دیوار ٹاپ کے گئے تھے ہاں یا نا دیوار ٹاپ کے گئے تھے دیوار ٹاپ کے گئے تھے چلے گئے اس کے بعد کیا کیا مارا ہے جی کس کو پہلے فائر مارا ہے فائر پہلے کس کو مارا تھا پہلا فائر کس کو مارا تھا جی فائر مارا ہے جی کس کو مارا ہے جی کرن کو مارا ہے موراrique وہاں جانئی گائی تھی ہے گوے پر فائر ک cite محنی کو فائر کیا کس کو مارا کرن کے بعد کس کو مارا ہے کنن کو مارا اس کے بعد کس کو مارا کسی پہ کیا کھلا فائر میں مارے اور بھوز میں مارا پر ملتا ہے جو اتیج منو کھلا گئی جی یار مطلب رات کا ٹائم تھا جی رات کا ٹائم ترس نہیں گئی رحم نہیں آیا جی غصے میں آگیا جا غصہ آگیا جا غصہ میں جان لے لیا جی غصہ کس بات کا تھا کس بات کا غصہ تھا کیڑی گلدہ غصہ تھی یہ غصہ آیا جی رشتہ نہیں دے رہا تھا تمہاری بیٹی تو نہیں تھی نا وہ وہ تو منظور کی بیٹی تھی تمہاری بیٹی تو نہیں تھی نا کرن تمہیں کس بات کا غصہ میری بچے جی نہیں وہ جی نے میرا بھائیہ دیا جی تو پھر تمہیں کس بات کا غصہ اس کی مرضی وہ جس کے ساتھ مرضی شادی کر رہے ہیں تمہیں کس بات کا غصہ تمہارے غلطی ماننے سے وہ تینوں واپس آ جائیں گی منظورہ بی بھی واپس آ جائیں گی تمہارے بچے جو اب اس وقت آسرا ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے مار جانا میں نہیں مار جانا ہے اب یہ سوچ رہے ہو پہلے کیوں بھی سوچا رہے ہو جی بات گلتی ہو گئے امداد صاحب آپ بتائیں گے اس بندے کے بیانات ہیں ابھی تک کیس کتنا مضبوط ہے کیا کیا برامد ہوا ہے ابھی تک تفتیش کیا سامنے آئی ہے جی کیس کافی زیادہ مضبوط ہے جیسے یہ وکوا ہوا ہے تو دی پیو صاحب حافظ آباد سردار گیاس گل صاحب انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے پوری ٹیم جو ہم در گئے ہیں موقع پہ موقع پہ جا کے ہم نے شاتیں کٹھی کئی ہیں مٹی کون اور اوند وہ اٹھای ہے اس کے علاوہ یہ مقتول جو ہیں ان کے باڈی سے خونوں میں وہ اٹھایا ہے اور موقع پر سے ہم نے بندوق بارہ بھور جائے ہیں اسی کی بندوق کی گول گیا ہے چلی دا جی جی چلی دا رول جو ہے وہ اٹھایا ہم در اوند اٹھایا ہوا در سے خالی وہ اپنے قبضے میں لئیئے ہے اور اس کے علاوہ یہ ملزم جو ہے اس کے گنگ جو ہے وہ بھی برجlvania pas ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جس وقت اس نے یہ م boleh کی ہے اس وقت یہ بچیاں جو ہے نا ان کے ماجوں تھیں اس نے کافی مضامت دیا اس کے ساتھ مضامت کے دوران اس کی کمیز جو ہے اس کے ساتھ کھون لگا ہو تا اس عورت کا یہ اس کی بچیوں کا کھون لگا تو وہ بھی میں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہمارے قبضے میں ہو دی ای ای نے ٹیسٹ جو ہے اس میں وہ ہماری مدد دے گئی یہ کیا نشک آدھی ہے یہ بندہ کیا یہ کام پر آیا ہے اور یہ کیا اس کی بطر کی غزر کیا پہلے بھی جرم کر چکا ہے آدھی مجرم آئی ہے یہ پہلے چوریاں چکاریاں کرتا ہے یہ شخص جو اب بڑا معصوم بنا ہوا ہے مظلوم بنا ہوا ہے یہ وہی بندہ ہے موجینہ طور پر جس نے تین عورتوں کی جان لی جن میں سے ایک اس کی بھا بھی تھی اور دو اس کی بھتیزیاں تھی اور ان میں سے ایک نو سال کی بچی کو صرف اور صرف اس لیے مار ڈالا کہ وہ کہیں اس کا راز افشانہ کر دے وہ کسی کو بتانا دے کہ اس نے کیا ظلم ڈھایا ہے اور چہرے پر گولیاں ماریں اس نے کس طریقے سے ظلم ڈھایا ہے اب ایکٹنگ کر رہا ہے اب یہ ڈرامے کر رہا ہے بہرحال عدالت نے اس کے ڈرامے نہیں دیکھنے عدالت نے ثبوت دیکھنے ہے اور فیصلہ سنانا ہے اسی کی بنیاد پر تہرے قتل کے اس کیس پر قانونی پہلو جاننے کے لیے میں موجود ہوں سینئر ایڈوکیٹ جناب احمد عویس صاحب کے ساتھ میں سے بات کرتے ہیں احمد عویس صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا اثر یہ بتائے گا کہ یہ واقعات جو ہیں اس طرح کے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن سزاؤں کا جو تناسب ہے وہ کم ہے قانون مضبوط نہیں ہے یا اس کی عملداری نہیں ہے دیکھیں دو ریزن ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے جو کرائمز بڑھ رہے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سوسائیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ انٹالرینٹ ہو گئی ہے اور ایمپوزنگ ایٹیچوٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا وہ ایک لمبہ عرصہ جو یہاں بیڈی گیٹرشپ رہی ہے اس نے مائنڈ سیٹ اتنے تبدیل کر دی ہیں کہ ہر شخص کا جو انداز ہے گفتگو کرنے کا اپنی بات منوانے کا وہ بڑھ ایمپوزنگ ہے یہ ڈیموکریٹک نورم کی اگینسٹ ہے اس کیس میں یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ خاتون کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا اس کا چچا کسی اور جگہ پر تاکہ وہ خود بڑھ سٹے میں شادی کر سکے خواتین کو کیا حقوق ہے کیونکہ اسلام کا پہلو تو ہم جانیں گے لیکن جو قانون ہمارا ہے وہ خواتین کو کیا حقوق دیتا ہے اس کو لے کر اسلامی قانون کے مطابق ہی پاکستان میں خواتین کو بھی اس معاملے میں ملکل مکمل اختیار حاصل ہے اس کی اپنی رائے جو ہے وہ فری ویل ہی ایکسسائز ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ایمپوزنگ ایٹیجور جو ہے کہ وہ کسی کا نہیں ہو سکتا یہ قانون ہے اور یہ اسلامی اللہ بھی ہے اور یہ یہاں کبھی پاکستان کی جو آئیڈی قوانین ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز ہے شادی بہا ہے بیہا کے معاملے کے اوپر کہ اگر لڑکی جو ہے وہ میجر ہے ایج میں وہ کہ اپنی جہاں پہ اپنی رائے کا وہ اظہار کر سکتی ہے تو اس کی رائے کا اظہار کے بغیر اس کی ہاں کے بغیر شادی جو ہے موسکر پہ مسلط نہیں کی جاتے دیکھئے جب کیس عدالت میں ٹرائل کے لیے جاتا ہے نا تو وہ عدالت کو قانون شہادت کے مطابق اور آرٹیکل ٹین اے اس کے مطابق ایک پورا موقع جو ہے وہ ایکیوز کو دینا پڑتا ہے ایک فیئر ٹرائل کا اب فیئر ٹرائل میں قانونی تمام گمہ شکافیاں جو ہیں وہ پوری کرنی مورتی ہیں اور پولیس جو ہے اس میں آپ کبھی دیکھئے کہ جو انویسٹیگیشن کون کرتا ہے اور چالان کو مکمل کر کے وہ عدالت میں کون پیش کرتا ہے تو ایک اے ایس آئی ایک ساب انسپیکٹر جو رینکر ہے جس کے غالباً دس دس جماعت یا بارہ جماعت پڑا ہے یا کس نے بی اے بھی اگر کیا ہے تو قانون کی نہ تو اس نے تعلیم حاصل کی ہے نا اس کو پاکستان کے قانونی شہادت کا پتا ہے نہ وہ ریکوائرمنٹ کا پتا ہے جو ٹیکنکلی ایک وفیل جو ہے وہ آپ کو ایک سکل فولی بتا سکے کہ ایک ٹرائل کو مکمل کرنے کے لیے جب ایک چالان کو مکمل کرنے کے لیے کن کن پہلوں کو مد نظر رکھنا ہے قانونی شہادت کو کیسے اپلائی کرنا ہے اور شہادتوں کے لیے جن جن کاغذات کی جن جن لوگوں کی شہادت کی ضرورت ہے وہ کیسے مکمل کرنی ہے یہ تو ہے ہی نہیں کسی آپ نے لیگل ایکسپرٹ کو تو اٹیچ ہی نہیں کیا اس انویسٹیگیشن کے اندر تو ایس آئی نے جیسا بنا دیا وہ چلان آگے چلا گیا اور وہ مکمل کیونکہ ہوتا نہیں اور معاملات پورے نہیں ہوتے تو یہ بجا ہے احمد عویس صاحب سینئر ایڈوکیٹ کی گفتگوہ آپ نے سنی قانون موجود ضرور ہے لیکن مسئلہ اس کی عملداری کا ہے اس کو امپوس کرنے کا ہے اور اس میں پولس کا کردار بڑا اہم ہے کہ ایسا کیس تیار کیا جائے کہ شہادتیں تمام موجود ہوں جس کی بنا پر ہی عدالت جو ہے وہ صحیح فیصلہ کر سکے یہ ہوگا تب ہی جرائم میں کبھی واقع ہوگی ابھی تک کی تحقیقات سے مطابق چچا نے اپنی بھتیجیوں کی جان لی اپنی بھاوی کو قتل کیا یہ شخص تین عورتوں کا قاتل ہے اسلام کیا کہتا ہے اس سارے عمل کے بارے میں اور جس وجہ سے اس نے قتل کیا اس پر میں بات کرنے کے لیے موجود ہوں مذہبی سکولر جنار بڑکٹر راغب نعیمی صاحب کے ساتھ اور سب شکریہ آپ نے وقت دیا سر یہ بتائے گا کہ یہ شخص جو شادی کرنا چاہتا تھا اپنی مرضی سے اپنی بھتیجی کی صرف اس لیے کہ اس کی اپنی شادی ہو سکے اپنا گھر بس سکے اس کو یہ حق حاصل ہے بھی صحیح ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سب سے پہلے شادی کرنے کا حق ولی میں سے باپ کو ہے اور اگر باپ موجود نہیں ہے تو اس کے بعد وہاں منتقل ہوتا ہے دادا کی طرف اسی طریقے سے الاولا فالاولا کا تحت حقوق کا ترتب کیا جاتا ہے تو اگر باقی تمام رشتہ دار موجود ہیں تو پھر تو چچا کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بھتیجیوں کا اپنی مردی سے نکاح کرے اور یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ جس طرح مرد اپنی مردی کی شادی کر سکتا ہے بلکل ایسے ہی خاتون کو بھی اس عمر کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مردی سے رضا کرے رضا سے شادی کرے اور کوئی اس کو پر جبر نہیں کر سکتا ہے شادی کرنے کے اندر شادی کے معاملات کے اندر اور یہ تو اس کا حق ہے جو کہ پامال کیا جائے گا اگر اکر ساتھ جبر کیا جائے گا یعنی جو مقتولہ ہے وہ یہ چاہتی تھی جو اطلاق یافتہ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ اپنی مردی سے یعنی اپنے جو اس کو دباؤ ڈالا دارا تھا وہاں شادی نہ کریں یعنی وہ حق پر تھی کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے اسلام میں جی بلکل اسے یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی مردی شادی کرتی ہاں یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ جب شادی کی جو تقریبات اور شادی کے معاملات ہیں یہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ان کے والدین دے کریں لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی ناک اوچہ رکھنے کے لیے جہاں پہ ایک دفعہ آواز دے دیتے ہیں یا کوئی عزیز آواز دے دیتا ہے تو پھر وہی پر نکاح کرنے کو لازم سمجھا جاتا ہے کہ ہماری اب ناک کا مسئلہ ہے ناک کٹ جائے گی اور ہماری معاشرے میں کیا عزت رہا جائے گی تو پہلے در سوچو کہ جہاں پہ آپ کی بچی یا آپ کا بچہ خوش ہے وہاں پہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو رشتہ کریں دکٹر صاحب ادم برداشت بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں زرہ زرہ سی بات پر جانے لے لی جاتی ہیں اب یہاں آپ دیکھئے کہ ایک شخص کی بھابی ہے اس کی بھتیجیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اور وہ کس طریقے سے ان کی جان لے لیتا ہے قتل کر دیتا ہے زرہ زرہ سی بات پر یہ جو اتنے بڑے بڑے اقدام ہو رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے اس کی کئی وجوہاتیں کوئی ایک وجہ نہیں ہے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ تعلیمی نظام اخلاقیات نہیں سکھا رہا ہے تعلیمی نظام میں لوگوں کو عداب زندگی گزارنے کے نہیں بتایا جا رہے ہیں تعلیمی نظام سوائے زیادہ نمروں کے حصول کے کچھ رہ نہیں گیا ہے اور وہ نمبر بھی اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ اچھے سے اچھی نوکری مل سکے یا اچھے داروں کے اندر بندہ قابل ہو جائے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو جو حقیقی طور پر تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے وہ بنادی طور پر اور حقیقی طور پر ہم فراموش کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس قسم کے معاملات دیکھ رہے ہیں پھر اخلاقی تربیت ہوتی ہے گھروں کے اندر دی جاتی ہے وہ اخلاقی تربیت مفقود ہو کے رہ گئی ہے پھر معاشرہ بہت کچھ سکھاتا ہے لیکن جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو معاشرہ ہی سکھاتا ہے کہ بزورت طاقت اپنا تم نے حق لینا ہے اور کوئی دمیان پر حق نہیں دے گا اور جو امیر و مراہ ہیں وہ اس حق لینے کی طاقت استعمال کرتے ہوئے جب کوئی مظاہرہ کرتے ہیں تو ایک عام بندے کے ذنب بھی یہ بات پیدا ہو جاتی کہ حق اس طرح لیا جاتا ہے پھر وہ حق لینے کے لیے نکلتا ہے اپنی پرواہ نہیں کرتا ہے یا کوئی کسی کی جان لے رہا ہے یا کسی کے مال کو غزب کر رہا ہے پروگرام آپ نے دیکھا ہم لوگ کی ٹیم نے تمام حقائق آپ تک جون کے توں پہنچائے مدعی کا الزام اور ملزم کا جواب بھی پوری ایمانداری سے آپ کو دکھایا ملزم امیر عرف میرو نے اپنی بھابی اور بھتیجیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا لیکن اس معاملے کا انجام کیا ہوگا یہ کسی نے سوچا تک نہ تھا تین خواتین کے مبینہ قاتل نے حوالات کے اندر ہی خودکشی کر لی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی وجہ ضمیر کی آواز تھی یا کچھ اور اس سوال کا جواب تو امیر کے ساتھ ہی دفن ہو گیا لیکن اس کی خودکشی کئی سوالات ضرور پیدا کر گئی کیا حوالات کے اندر کسی ملزم کا اپنی جان لینا اتنا آسان ہے کیا پولس اتنی غیر ذمہ دار ہے کیا مقتول خواتین کو اب انصاف مل گیا کیا امیر مقافات عمل کا شکار ہوا کیا ہمارے معاشرے میں خون بہانہ پانی بہانے جیسا آسان ہوتا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھاری بجٹ کے باوجود پنجاب کے تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے کیوں موجود نہیں کہ جن سے قیدیوں پر نظر رکھی جا سکے ان سب سوالات کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں ہم لوگ موسیقی